ہائی اسلام علیکم قائز ویڈیو آف جی ٹی اے سینڈرہ سگرد دے سکتے ہیں پھر سے آج ہم سی جے کے ساتھ اپنے روائل منشن میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی شام ہو چکی ہے اور میرے ڈرائیور نے گاڑی میری لینڈ کروزر بلیک کلر میں بھائی نکال کے بھائی سٹار کر کے چم چم آتی کھڑی کر دی ہے کیونکہ آج میں آپ کو دکھانے والا اپنی سیکیورٹی آج میں نے کیا ہے سیکیورٹی موڈ اس میں جو کہ ایف بی آئی کی سیکیورٹی کی دو گاڑی ہیں مجھے مل جائیں گی اور اس کے ساتھ کافی سارے گارڈ بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو ایک میں ہوں گا اپنی کار میں فور سیٹر کار ہے میرے پاس ٹھیک ہے لینڈ کروزر ہے فور سیٹر ہوتی ہے تو میری گاڑی میں میرے علاوہ تین گارڈ ہوں گے میرے ساتھ اور پیچھے جو میرے دو گاڑی ہوں گی ان میں بھی کافی سارے ایف بی آئی کے گارڈ ہوں گے بھائی ہائی لیول کے اور بلٹ پروپ گاڑی ہوں گی سو لیٹس گو میں اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں اور ابھی تھوڑا سا آگے جاتے ہی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اپنے گارڈ کو سو ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں کہ مجھے ابھی نکلنا چاہیے روڈ کی طرف کیونکہ جو ہماری یہ گھر کے سامنے والی روڈ ہے یہ کافی زیادہ خراب ہے اور ہمیشہ کی طرح میری لینڈنگ ہوئی ہے ایک باندر کی طرح لک لائک منکی ویسے میں نے لینڈنگ کر لی اپنی سیدھا روڈ پہ سو ابھی کے لیے میں صحیح اسلام روڈ پہ پہنچ چکا ہوں روڈ کے سینٹر میں لگائیں گے تاکہ گاڑی ہماری اچھی بھی لگے and at this point so like a button on the bow and 3 2 1 let's go so guys یہ ہے ہماری سیکیورٹی چیک کر سکتے ہیں دو گاڑی ہیں اپنی پیچھے ایف بی آئی والوں کی جو کہ اپنی سیکیورٹی ہے ساونڈ آپ کو آئی رہا ہوگا اس میں ہوترز سائرن بھی لگے ہوئے ہیں اور میرے اترنے پہ میرے ساتھ جو بیٹھے تین گارز باقی سارے گارز نیچی ہوتر جائیں گے جو کہ میری سیکیورٹی کے لئے ہیں اور کوئی بندہ بھائی گلتی سے مجھ سے پنگل لے بھی لیتا ہے تو بھائی اس کے تو کھٹی یا کھڑی ہونے والی ہیں سکر ازریک سکتے ہو جتنی میری سپیڈ ہوگی اتنی ہی سپیڈ ہوگی اور بھائی میں نے ان کا سپیڈ ٹیسٹ ڈرائیونگ ٹیسٹ ہر ٹیسٹ کیا بھائی یہ کسی ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوئے بھائی واللہ خیر کیسے بندے آئیے ٹھیک ہے تو سیکیورٹی کافی زیادہ اچھی ہے یہ اور ابھی میری گینگ والوں سے انہی کے علاقے میں لڑائی ہوگی تھی مطلب کہ وار میں نے چھیڑی نہیں تھی غلطی سے میری گاری کے نیچے آگیا تو اس کے دوسرے دوست مجھے مارنے لگا جو کہ میرے گار سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور مجھے لگتا ہے ابھی بھی اسے جے دیکھ بھائی یہی بندہ تھا مجھے مارنے والا جو گاڑی سے اتر گیا رہا ہے ابھی بھی اس نے آکے اس کی گاڑی کو ٹھوک دی ہے ٹھیک ہے تو میرے گینگ والوں سے یہ بات اس وقت بھی برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے اتر کے میں میری سیکیورٹی نے ان کو بون ڈالا تھا ابھی بھی وہی سین ہے ابھی ان کو وہ بندہ نظر آیا ہے انہوں نے جاتے ہی اس بندے کو گاڑی اس بندے کی گاڑی ٹھوک ڈالی پولیس بھی بھائی ان کے آگے ناکام ہے بھائی رک گئی ہے پولیس بھی ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی جو ہماری سیکیورٹی کے بہت زیادہ تک لی ہے اگر اب مجھے کوئی وار جیت نہیں ہوگی کسی بھی گینگ سے میرا پنگا ہوتا ہے تو بھائی اس سیکیورٹی کو بلالتا ہوں اور یہ کھٹیاں کھٹی کر دے گی بھائی اڑا دے گی سب کو بھون ڈالے گی چلنی منا دے گی سو لیٹس گو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو جو گاڑیاں آ رہی ہیں کیا سویگا یار کمینی انسان سوریر گالی دے دی لیکن نا یہ جو ڈنکا جسٹر دمیان میں آگیا سارا سویگ خراب کر دی ہے میرا ابھی یہاں پہ گاڑی کو پارک کرتے ہیں آرام سے لینڈنگ ہوگی ہے پارکنگ ابھی کیسے کھڑے ہو یہ تھوڑی سی ارائگولر پارکنگ ہے ان کی بٹ اور باقی کاموں میں بہت اچھی ہے یہ وہی بند ہے مطلب کہ یہ ایک شکل کے کافی سارے ہوتے ہیں تو بھائی اسے نہ اتر کے پیٹنے لگ جانا سو ابھی میں ان کو کیسے کھڑا کروں کہ ایک اچھا view ملے مجھے ہاں گائز یہ بات ہو ہی نا آگے سے بھی گاڑی ہے ادھر سے بھی گاڑی سو یہ دیکھو میرے اترتے ہی سارے کے سارے گاڑز ادھر ادھر میرے پاس آگئے ہیں جو کہ اب مجھے کور کر لیں گے یہ دیکھو گائز یہ ہی تو چیز چاہیے تھی نا آگے پیچھے گاڑیوں کھڑیوں سارے لگے ہیں ان پر ایف پی کے گاڑز ہوں سو لیٹس گو واپی سے بیٹھتے ہیں چلتے ہیں کہیں اور جگہ پر لوگوں کو اٹھرانے کے لئے اور بیٹھ گئے ہیں یہ کم کھڑے ہیں بھائی اور گاڑی کس نے لک کر دی گاڑی لک ہوگی یار یہ بیٹھ ہی نہیں پا رہے تینوں کے تین باہر کھڑے ہیں اچھا اب میں دوبارہ بیٹھتا ہوں شاید اب پیٹھ جائیں ابھی اور بندے بیٹھ گئے ہیں یہ بیٹھے نہیں ہیں اور نکالا ان کو باہر اچھی سیکورٹی ہے بھائی ابھی تو انتریفیں کر رہا تھا میں لوگوں کی نکلو نکلو سارے کا سارے بھائی نکلو تم لوگوں کو مسئلہ گیا ہے مارو کیا ایسے مار کے دیکھتا ہوں کہ مجھے ریاکٹ کرتے ہیں نہیں بھائی لگتا ہی نہیں ہے ان کو کوئی میں مارے جا رہا ہوں ان کو لگے ہیں میں نے گن سے فائل کر کے دیکھتا ہوں ایم تو بنتا ہے بھائی کوئی اثر ہی نہیں ہے پتہ نہیں یہ روپوٹ ہے یا پھر انہوں نے کوئی ایسی جیکٹس پہنے ہی ہیں ابھی ان کی گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں یا پھر انہوں نے کوئی ایسی جیکٹس پہنے ہی ہیں کہ ان کو بھائی گن تو ٹچ کر رہی نہیں ہے آجو بھائی آجو گاڑی کھل گیا آجو یہ تو بیٹھنے نہیں والے تو ہم ان کے علاوہ بھی جا سکتے ہیں کہیں پہ بھی ہاں ہمیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے ہم ان کے مطلب کہ گاڑز ہم ان کے گاڑ نہیں ہیں یہ ہمارے گاڑ ہیں سو ان کے علاوہ بھی ہم کہیں پہ بجا سکتے ہیں تین گاڑ تھے میری گاڑی میں اور تینوں کے تینوں یار ہوتا چکے ہیں سو کہ یہ کوئی بات نہیں ہے میری گاڑی میں تو نہیں ہے گاڑز میرے پیچھے پیچھے ہونا چاہیے سو لیٹس گو ابھی ہم تھوڑی سے رائٹ لیتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر دو اگر آپ کو موڈ اچھا لگو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا کیسا لگا موڈ اگر اچھا ہی ہو تو پھر بھی مجھے بتا دینا ایک گاڑی میری پتہ نہیں کہا گئی یہ گاڑز کی سو چینل کو سبکرائب کر دو بیل آئگن کو پریس کر دو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے موڈ کے ساتھ نئی ایک کوئی نہ کوئی پنگا ضرور کروں گا ٹھیک ہے سو اگلی ویڈیو کے لیے بای